موسیقی ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹی وی ایکٹر موڈل دھیرس دھوپر کے بارے میں جنہیں لوگ ان کے اصلی نام سے کم کرن لوتھرا اور راج کمار کے نام سے زیادہ جانتے ہیں اور یہی سے ان کے کردار کی اچھی کانسی پہچان بھی ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں آپ کے چاہیتے ٹی وی ایکٹر کبھی ایکٹر بننا ہی نہیں چاہتے تھے اور ایکٹنگ کی دنیا میں آنے سے پہلے انہیں ایکٹنگ کا سوق بھی نہیں تھا لیکن اس سب کے بابزود بھی وہ آج لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں ایک انٹرنیشنل جوپ کرنے والا لڑکا کیسے وناز فہمز ٹی وی سٹار جاننے کے لیے بنے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک اس ویڈیو میں ہم ان کی شروعات سے لے کر کامیابی تک کی پوری کہانی تو جانیں گے ہی ساتھی بہت ساری ایسی باتیں بھی بتائیں گے جو آپ بلکل بھی نہیں جانتے تو ایسی انٹرنیشنل ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں 20 دسمبر سن 1984 کو بھارت کی رازدانی یعنی نئی دلی میں ایک بہتی پیاری بچی کو جنم ہوا جس سے آپ پریم کارن لوتھرا راج کمار جیسے ناموں سے چانتے پہچانتے ہیں لیکن ان کا اصلی نام دھیرز دوپر ہے اور وہیں ان کی عمر 38 سال ہے دھیرز کی خسال فیملی ہے جس میں ان کے ماتا پتا دو بھائی اور ایک بہن ہیں دھیرز بچپن سے ہی کرکٹ کے سوکین رہی ہیں اور وہ اپنے اسکول میں ہمیشہ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہا کرتے تھے دھیرز نے اپنے اسکولی پڑھائی اور کالیج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد فیسن ڈیزائننگ میں ڈپلومہ کیا اس کے بعد دھیرز نے کچھ سالوں تک ائیر ہوسٹریز کی جوب بھی کی دھیرز نے اپنے ایکٹنگ میں کریئر کی سربا سال 2009 میں سیریل مات پتا کے چڑھوں میں سرگ سے کی جس میں انہوں نے انس کا کردار نبھایا اس کے بعد انہیں اور بھی کئی سیریلز جیسے بہنیں میسیس تیندو لکھا اور جن کی کہیں اسمائل پلیس کچھ تو لوگ کہیں گے جیسے سیریلز میں کام کرنے کا موقع ملا لیکن انہیں ایک اچھی پہچان سیریلز سسرال سمرکہ سے ملی جس میں انہوں نے فریم کا کردار نبھایا جسے لوگوں نے بھی بہت زیادہ پسند کیا اور اس کے بعد دھیرز کو ٹی وی انڈرسٹری میں جو اصلی پہچان ملی وہ جی ٹی وی کا سو کنڈلی بھاگ اسے جس میں انہوں نے کرن لوتھرا کا کردار نبھایا جہاں لوگ ان کی فلرٹنگ اداؤں اور چلپلے انداز کے دیوانی ہو گئے فینس نے کرن اور پریتا کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا اور ریالیٹی میں بھی ان دونوں کی کیمسٹری بہت زیادہ اچھی ہے سیریل کنڈلی بھاگ کے چلتے دھیرز ٹی وی انڈرسٹری پر بھی تیجی سے چرچے میں آ گئے اور اس سیریل کے دوران نظر نے کتنی ہی لڑکیوں کا ان پر کرش ہو گیا ویسے دھیرز ہیں ہی اتنی پیاری کہ کوئی بھی لڑکیوں نے نہ کر ہی نہیں سکتی سال دوزار بیس میں آیا سیریل ناغن سیزن فائب میں بھی دھیرز کا ایک اچھا کردار رہا جہاں انہوں نے ویر کا رول پلے کیا اور اب دھیرز ایک نئے سو میں ایک نئے انداز کے ساتھ اپنی آداؤں سے پھر سے اوریان کو آکرست کر رہے ہیں اس سو میں دھیرز رازگمار کا کردار نبھا رہے ہیں ایک طرف چٹ پٹی سربی چندنا وہیں دوسری طرف چلولے دھیرز دھوپر دونوں کی ہی جوڑی بہت زیادہ جم رہی ہے دھیرز نے نہ صرف ٹیلی بیزن پر ہی بلکہ آڈینس کو اپنی طرف آکرست کر کے ان کا بھی دل جیت لیا ہے دھیرز بیسے ہی اتنے خوبصورت ہیں لیکن ان کی مسکرہ ہٹ ان کے چہرے پر چار چاند لگا دیتی ہے اور ان کی اسی مسکرہ ہٹ کے لوگ تو دیوان ہیں ہی لیکن خاص کا لڑکیاں جنہیں ان کے ڈمپل پر بھی کرس ہے اگر بات کر ان کی سادھی شدہ جنگی کے وارے میں تو دھیرز سادھی شدہ ہیں ان کی وائف کا نام وینی عرورہ ہے دھیرز اور وینی کی ملاقات سیریل مات پتا کے چڑھوں میں سورک کے دوران ہوئی اور تب ہی سے دونوں ریلیسنسپ میں تھے اور سال دوزہ سولہ میں دونوں نے شادی کر لی دھیرز اپنی وائف وینی سے بہت پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وینی میری تاگت ہیں دھیرز کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ اگست سن 2022 میں ہوا ان کے بیٹے کا نام جین ہے اور یہ اپنی خوشال فیملی میں بہت زیادہ خوش ہیں دھیرز دھوپر کی سوشل میڈیا پر بھی کافی اچھی خانسی فین فالوائنگ ہے تو آپ ان سے یہاں بھی چھوڑ سکتے ہیں ان کی انسٹرگرام آئیڈی دھیرز دھوپر کے نام سے ہی ہے جہاں ان کے 4 ملین سے زیادہ فالوائرز ہیں تو آپ انہیں یہاں بھی فالو کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ بھی دھیرز دھوپر کے فین ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ہمارے ویڈیو کیسا لگائیے بھی ضرور بتائیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ کے سہیتے دھیرز دھوپر کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ساتھی ہماری دورہ ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو سے چھوڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہم سے انسٹرگرام پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو پولو کر سکتے ہیں ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد اکیلی نا بازار جایا گروہ نظر لگ جائے گی اکیلی نا بازار موسیقی موسیقی